زندہ اگر سو جائے زندہ انسان بھری مجلس میں اگر سو جائے پتہ لگتا حیران کن پیغام ہے تعجب خیز پیغام ہے زندہ انسان اگر سو جائے دوبارہ زندگی اسے مل جائے اللہ یتبفل انفسا ہینا موتیہ واللتی لم تمد فی منامیہا فیمسک اللتی قدا علیہ الموت ویرسل الاخرہ موت نیند موت کی بہن ہے یہ قرآن مقدس کی آیت کریم ہے روحوں کو مالک قبض کر لیتا ہے جس کو زندہ رکھنا ہو اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے چھوڑنے کے بعد جب وہ جاگتا ہے اسے پوچھا جائے کیا کہا تھا کہتا ہے پتا نہیں ہے بھی زندہ اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ بقائدہ اعلان ہوتا ہے فلاں بزرگ وفات پا چکے انتقال کر گئے آج اتنے بجے ان کا جنادہ ہے پرسو تیجہ ہے اور فلالے دن چالیسوہ ہوگا فوت ہو گئے پھر میں کیوں نہ کہوں تمہارا مر جائے جو دیکھ نہ سکے سن نہ سکے چل نہ سکے اس کو نہلایا جا رہا ہے اس کو کفنایا جا رہا ہے اٹھا کر چار پائی پر ڈالا جا رہا ہے کاندوں پر سوار کر کے کبرستان میں لے جایا جا رہا ہے کپڑا کمر میں ڈال کر کبر کے اندر جھولا دیا جا رہا ہے سر پہلے ڈال کر انڈے لگا کر بند کیا جا رہا ہے نہ نہ ہاتے ہوں میں اس کی آنکھ کھلی نہ کفناتے ہوں میں اس نے جواب دیا نہ چار پائی پر اٹھاتے ہوں میں اس نے زبان ہلائی نہ چلتے ہوں میں اس نے آنکھیں کھولی نہ کبرستان میں پہنچ کر کبر کے اندر خود اترا جب بند کر دیا ماربر لگا دیئے مجاور بٹھا دیئے اب یہ مسلم کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ یہ سنتا ہے وہ سنتا نہیں ہمارا سو جائے تو نہیں سنتا جاگ جائے خبر نہیں اہل ایمان یہی پیغام دینے کے لیے رب کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوض فرمایا کہ جا کر اعلان کر دیجئے ہر مسجد میں نماز نمازی پڑھیں گے فرضوں کے بعد آیت القرصی کی تلاوت ہوگی اللہ لا الہ الا ہو وہ کہیں گے اس کے علاوہ داتا نہیں وہ کہیں گے اس کے علاوہ مشکل کشاہ نہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں لیکن دوسری زبانوں سے حالی سے مدد مانگی جائے گی شہباز کرے پرواز جانے حال دلہ دے زبان پر یہ ترانے ہوں گے جا کر اعلان کر دیجئے حی و قیوم کائنات کے اندر صرف ایک ہے اور وہ رب کریم کی ذات ہے